السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کیلئے لکھ رہا ہی ہوں امورا کا جو بلیک چارکول ماسک ہے اس کا رویو تو چلیے ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کلیم کرتے ہیں یہ کلیم کرتے ہیں ڈیپلی کلنز کرے گا آپ کے فیس کو اس کے علاوہ نوز بلیک ہیڈ رموور ہے ڈارک سپورٹ رموور ہے تو میں آپ کو اس کو پرسنل ایکسپیئنس بتاؤں گی کہ میں نے جب یوز کیا ہے تو اس سے مجھے کیسے ریزارٹس ملے ہیں یا ریزارٹس ملے بھی ہیں یا نہیں ملے چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں جب میں نے اس کو یوز کرنا سٹارٹ کیا تھا تب میرے فیس پر کافی زیادہ بلیک ہیڈس ہوا کرتے تھے میرے سکین بھی کافی زیادہ آئلی تھی بلیک ہیڈس کی وجہ سے میرے پیمپلز بھی بہت زیادہ ہو رہے تھے تو اس کی وجہ سے میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا تھا اور جب میں نے اس کو یوز کرنا ہے میں آپ کو اپنے یوز کرنے کا میتھر پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکی ہوں جب میں نے فری مین کا ماسک رویو دیا ہے اس میں آپ نے کسی بھی ماسک کو یوز کرنے سے پہلے کا میتھر دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے اس کو میں آپ دوبارہ بھی بتا دیتی ہوں سب سے پہلے اپنے فیس کے گلنزنگ کی اس کے بعد میں نے سکربنگ کیا اور سکربنگ کے بعد اس ماسک کو اپلائی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے بہت زیادہ یوز کیا اور بہت زیادہ ہی یوز کیا اور اب یہ بلکل تقریبن ختم ہو چکا ہے اب میں اس کو پینٹیں والی تھی تو سوچا میں اس کا آپ سے رویو شیئر کر دوں تو میں نے میرے جو بلیک ہیڈس تھے وہ اس سے بہت 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 یا کافی حد تک کہہ سکتے ہیں ہاں نکل گیا اس سے کافی حد تک اس سے میرے بلیک ہیڈس کو میں نے رموو کیا ہے اور میری سکن پین بھی ہوئی ہے پیمپلز بھی نہیں ہونے دیتا اور جب آپ کے پیمپلز کا مین ایشیو کیا ہوتا ہے پیمپلز کیوں ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی فیس میں بلیک ہیڈس ہوتے ہیں وہیں پر آپ کا پیمپل بنتا ہے تو وہ جو پیمپل ہوتا ہے وہ پھر سپورٹ بھی چھوڑ کے جاتا ہے اور سکار بھی چھوڑ کے جاتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ کو بلیک ہیڈ پہلے ہی رموو ہو جائے گا تو وہ پیمپل نہیں بنے گا اور آپ کی سکن بھی خراب ہونے سے بچ جائے گی اس لئے آپ کو بلیک چارکول ماسک تو لازمی آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہیے یہ کسی بھی کمپنی کا ہو کسی بھی برینڈ کا ہو آپ کی یوز کر سکتے ہیں چارکول ماسک اور اس کو اسی وے سے یوز کرنا ہوتا ہے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ نے کی مسئلیں اچھے سے کرنا ہے دن سکرپنگ کرنا ہے اس کے بعد چارکول ماسک کو پمپلائی کرنا ہے تو یہ زیادہ اچھے کام کرتے ہیں یہ زیادہ آپ کے فیس کو دیپلی کلین کرتے ہیں آپ کی فیس سے اپریئوٹیز نکال دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ہیئرز ہوتے ہیں جو فیس پہ بتاکتا ہیئرز ہوتے ہیں ان کو بھی نیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ دسٹ کو اپریئوٹیز نکال دے ہیں ساتھ میں بلیک ہینڈ اور بائٹ ہینڈ کو بھی کافی ہاتھ تک رموو کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے اپنے سکن پر ایکنی نہیں ہوتی پیمپلز نہیں بنتے تو آپ اپنے یہ سکن آپ اس کو اپنے سکن کے روٹین میں رکھ سکتے ہیں ایڈ کر دیتے ہیں یہ بہت بینیفیشل ہوتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ اس کے سکن پر گلو بھی رکھتا ہے اور آپ کے جو ایکسس اوائل جو ہوتا ہے وہ بھی فیس سے نکال دیتا ہے تو جس کے وجہ سے آپ کو دوبارہ بلیک ہیرس یا وائٹ ہیرس نہیں ہوتے ہیں تو میں نے اس کو یوز کیا اس نے مجھے تو کافی اچھے ریزلٹ دیئے ہیں آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ڈرائے سکن والے اور یہ سکن والے ہر قسم کی سکن والے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ سب کو تو آپ اس کو پرچیز کر لیں کوئی بھی کمپنی کا آپ یوز کریں آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کریں بلیک چارکور ماسک چارکور ماسک ہیں وہ ایسے بہت افیکٹیو ہوتے ہیں سکن کے لئے تو یہ واقعی جو میرے سپورس تھے ڈرک سپورس جو ایکنی کے وجہ سے کریئٹ ہوئے ہوئے تھے اس نے کافی لائٹ کر دیا تھا بہت زیادہ لائٹ کر دیا تھا کہ وہ میرے فیس پر پھر اتنی فیل نہیں ہوتے تھے جب میں اس کو یوز کر رہی تھی اب تو یہ بلکل ختم ہو گیا ہوئے تو اب میں اس کا نیا والا پر چیز کروں گی انشاءاللہ تو آپ بھی چاہے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو لازمی یوز کرنا چاہیے اس کے بعد جب بھی اپنی گلنزنگ کی کوئی روٹین اپناتے ہیں اس کے بعد آپ کو لازمی 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 فیس پر جو ہوئے ہیں ارکے گلاب کو لازمی سپریے کرنا ہے اس سے آپ کے ایزا ٹونر بھی آپ کے یوز ہو جائے گا بہت افیکٹیو ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ارکے گلاب کو چھوڑنے کے ضرورت نہیں ہے اپنی روٹین میں ایڈ کریں اسے لازمی یوز کیا کریں اسے منز اور فیملز دونوں یوز کر سکتے ہیں اور میری ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ پھر نیکسٹ ویڈیو میں پھر میں کسی نئی پروڈکٹا رویو لے کر ہوں گی میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اپنی فیرنس کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں میری ویڈیوز نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ